رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے وضو کر کے مسجد آیا کریں کوئی حرش نہیں مسجد سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے لیکن آپ کا طریقہ مبارک کیا تھا آپ نے حکم بھی دیا کر کے بھی دکھایا کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے تو اللہ حضور جلال اس کو انام کیا دیتے ہیں ایک قدم اٹھاتا ہے نیکی ایک رکھتا ہے نیکی اور دوسری روایت کی الفاظ ہیں عشر حسنات صحیح ترغیب کی روایت ہے ایک قدم اٹھتا ہے دس نیکیاں رکھتا ہے تو دس نیکیاں تیسرا انعام فو مسجد میں آکے پڑھتا ہے نماز جماعت سے لیکن اللہ اس کو عجر صرف جماعت کا ستائش نمازوں کا نہیں دیتے اجر من حاضرہا مسجد میں چتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں سب کو ان ان کی نمازوں کا عجر یہ جو غضو کر کے آیا ہے ان سب کے برابر اس اکیلے کو عجر ملتا ہے چوتھا انعام یہ اللہ حضور جلال کا مہمان ہے وحق علی المزور ان یکرم الزائر اللہ نے حق رکھا ہے جو میرا مہمان بنے گا اس کی مہمان نوازی پھر میں کروں گا پانچوہ انعام کسی کا بھائی کسی کا بیٹا اللہ سب کی حفاظت فرما دے گم ہو جائے تم ملے تو کتنی خوشی ہوتی ہے اتنی خوشی انسانوں کو نہیں ہوتی جتنی اس بندے کے وضو کر کے مسجد آنے پہ میرے رب کو خوشی ہوتی ہے چھتا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ لہو ذنوبہ وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اس کا گناہ کو بچتا ہی نہیں ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے ساتوہ انعام صحیح الجامع کی روایت ہے سکس ڈبل ٹو ایٹ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وہ نکلا تو بھونگا بلوچا سے اپنے گھر سے تھا مسجد میں نماز پڑھی عجر اس کے نام اعمال میں وہ لکھا جائے گا کہ احرام باندھ کے یہ حج کرنے گیا اور حج کر کے